سچی بات یہ ہے کہ زندگی میں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں جن مصروفیات میں ہوتے ہیں کتنی باہر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس جگہ پر نہیں ہوں جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا میں رائٹ پلیس پر نہیں ہوں جو کام انسان کر رہا ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بہت بڑی اچیفمنٹ حاصل کرنے کے باوجود ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں تاریخی واقعہ ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو خالد بن ولید کو جانتے ہوں خالد بن ولید اپنے زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب مکہ میں تھا مکہ میں یہ ظاہرہ پیدا ہوا کہتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور آپ کے خلاف میں نے بہت جنگوں میں شرکت کی اور آپ سب جانتے ہیں کہ غزو اہد میں جیتی ہوئی بازی مسلمانوں نے ہاری تھی اس میں خالد بن ولید کا فہم تھا خالد بن ولید نے موقع دیکھا اور پیچھے سے آکے عملہ کیا اور جیتی ہوئی بازی ہار گئے تو اس جیتی ہوئی بازی کو ہارنے میں جس کی سکیم نے کام کیا تھا وہ خالد بن ولید تھے تو خالد بن ولید دشمنی میں کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑے مارکوں میں انہوں نے شرکت کی پھر ایسا ہوا کہ مدینہ میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اسلام دشمن سرگرمیوں میں مصروف تھا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور آج کے دور میں بھی آپ اس بات کو اچھے طریقے سے فیل کر سکتے ہیں کوئی اپنے دشمنی کی انتہا پر ہے اس وقت بھی وہ کیا سوچ سکتا ہے اس واقعے میں ہمیں اس بات کا سبق ملتا کہتے ہیں کہ مجھے بار بار احساس ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو غلط جگہ پر رکھے ہوئے ہوں اس میں نفسیاتی حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پر پیدا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا نا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں تو دین فطرت پر پیدا ہونے والے کے اندر رب العزت نے ایک سسٹم لگا رکھا ہے ہر انسان کو رب العزت نے اقل عطا کی ہے برائی بھلائی کی پہچان دی ہے دو انٹرنل سپورٹرز ہیں قرآن حکیم اس بات پر گواہی دیتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ اسے اس کی نیکی اور بدی اس کا تقوی اور اس کا فجور الہام کر دیا یعنی اس کے لئے کس انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تقوی اور فجور پدائشی طور پر اللہ رب العزت نے ہمارے اندر رکھ دیا تو برائی اور بھلائی کی پہچان جو رب العزت نے دے دی تو انسان فطری طور پر ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اسے باہر سے نیکی کی کال ملے تو اس کے اندر سے نیکی پاپ اپ ہوتی ہے اور اگر اسے بھلائی ہوتی ہے ماحول تو خالد بن فلید کے واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے یعنی اس فطرت پر جس پر اس کے خالق نے چاہا اسی وجہ سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ میرا راستہ نہیں ہے یہ کسی وقت ٹرامپ کے دل میں بھی آتا ہوگا کسی وقت دنیا میں جو زائرنسٹ ہے یا جو دنیا میں اس وقت بدی کو رواج دینے کے لیے تھنک ٹنگ کام کر رہے ہیں ان کا دل میں بھی آتا ہوگا کہ یہ میرا راستہ نہیں ہے لیکن انسان اندر سے اٹنے والی آواز کو دبا دیتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی زندگی میں کبھی اس کا ایکسپیرینس کیا ہو کسی مشکل محاذ پر کوئی وقت ایسا آیا ہو جب آپ نے سوچا ہو میں اس لیے تو پیدا نہیں کی گئی میری زندگی کا یہ مقصد تو نہیں ہے کیا میری ساری صلاحیتیں قوتیں میرا وقت اسی مقصد کے لیے تھا کہ میں یہ ڈگری کر لیتی یا میں یہ جوب کر لیتی میں یہ بسنس کر لیتی بھئی کرتے رہے لیکن زندگی کس لیے ہے انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آتا اور خاص طور پر جب انسان کسی کی ڈیت دیکھ لے جب اندر رگوں میں کوئی تھنڈی تھنڈی چیز اتر جاتی ہے کسی کی ڈیت کو دیکھ کر تو انسان اندر سے ایک ارتیاش محسوس کرتا ہے اس وقت اسے حساس ہوتا ہے کہ جو کچھ زندگی میں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو خالد بن ولید کو یہ احساس ہوتا تھا سم ٹائمز لیکن دشمنی بھی اپنے جگہ پر تھی تو یہ احساس تراصل فطرت کی تنبیہ ہے 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 تراصل فطرت کی تنبیہ ہے